ہیلو فرنڈز میں آپ کا اس ویڈیو میں سرابط کرتا ہوں اس ویڈیو میں ہم یوزر فارم کو ویلیڈیٹ کرنا سیکھیں گے اس یوزر فارم ویلیڈیشن کو بنانے کے لیے میں نے کوئی نیا یوزر فارم کریٹ نہیں کیا ہے اگر میں ایک نیا یوزر فارم کریٹ کریں گا تو جو اس ویڈیو کا لنٹھ ہے وہ ٹائم سے زیادہ سٹینڈ ہو جائے گا اور ویڈیو کاپی لنٹھ ہی ہو جائے گی تو میں نے کیا کیا ہے کہ جو میں نے ایک پرانا اپنا یوزر فارم کریٹ کیا تھا آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے ایک سائن آف فارم جو ہے وہ کریٹ کیا تھا تو اسی کو ہی آگے میں ریزیوم کریں گا اور اسی پہ ہی کوڈنگ جو ہوا کوڈنگ ہے جو اسی کو آگے کونٹینو کروں گا تو اس کا ایک منٹ کے لیے ایک ڈیمو دیکھ لیتے ہیں کہ اس ٹوبرال ویڈیو میں ہونے کے حوالہ ہے اور پھر ڈیمو کے بعد کوڈنگ سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو یہ بات آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ یوزر فارم ویلیڈیشن کی ذریعت کیوں ہیں ہم کو اگر یوزر فارم ویلیڈیٹ نہیں کریں گے تو اس کا ہم کو بینیفٹ یا نقصان کیا ہے تو پہلے ایک منٹ کے لیے اس کا ڈیمو لے لیتے ہیں کہ یوزر فارم ویلیڈیشن ہے کیا چیز ہے دیکھیں میں نے فرسٹ نیم بھرا اور لاسٹ نیم بھرا تو پہلے میں فرسٹ نیم ہٹا دیتا ہوں لاسٹ نیم ہٹا دیتا ہوں اب میں آگے اس کو سائن اپ کرتا ہوں تو دیکھیں کیا بولتا ہے کی فل لاسٹ نیم اگر مان لیجئے میں نے فرسٹ نیم بھی فل نہیں کیا ہے تو کیا بولتا ہے کی فل فرسٹ پی سیمیلیلی اگر میں دیت یہاں پہ بہت دیت سیلیکٹ نہیں کروں گا تو وہ میرے کو بول گا کی جو ہے دیت اپ بہت ہے وہ آپ سیلیکٹ کیجئے بول رہا ہے بھی کینڈی سیلیکٹ جینڈر میں نے سیلیکٹ جینڈر جو ہے بھی تک کوئی سیلیکٹ نہیں کیا تھا پھر پاسورڈ پلیس فل ان دے پاسورڈ اس کا پاسورڈ میں رکھ رہا ہوں abc123 اور یہاں پہ پاسورڈ رکھ رہا ہوں abc456 مطلب پاسورڈ میچ نہیں کر رہا ہے یہ دیکھیں جو میسیج جو اس نے بولا ہے وہ ہے password did not match ٹھیکمینز میرے کو یہ password جو ہے وہ correct رکھنا پڑے گا abc123 آگے پرسیڈ کرتے ہیں password ان میں accept کر لیا ہے fill email address now mobile number مان لیجیے اگر یہ mine mobile number جو ہے وہ confirm نہیں ہو رہا ہے mobile number did not match select country select state select district select city جیسے میں sign up پہ کروں گا تو record جو ہے وہ automatically database میں جا کر کے save ہو جائے گا جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو record ہے وہ automatically ہمارے database میں save ہو چکا ہے اور friends میں نے بات کی تھی ہم user form کو جو ہے وہ validate کیوں کروانا چاہتے ہیں اس کا ہم کو بینفیٹ یا نقصان کیا ہے ڈیٹا تو پہلے بھی سیو ہو رہا تھا اب مان لیجئے کہ ہم لیزر فارم کو ویلیڈیٹ بینہ کیے ہی کیا کرتے ہیں کہ کچھ فیلڈز ہم سے چھٹ جاتی ہیں تو وہ جو ہے انکمپلیٹ انفرمیشن ہمارے ڈیٹا بیس میں جائیں گے وہ سکتا ہے کہ انکمپلیٹ کے ساتھ ساتھ جو ڈیٹا ہے وہ ان ایکیریٹ بھی چلا جائے تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ یوزر فارم ہے وہ انکمپلیٹ اور ان ایکیریٹ جو ہے وہ ڈیٹا بیس میں نہ جائے اس کو یوزر فارم اٹس سلف خود ہی چیک کر کے یہ ویریفائی کر لیں کہ جو انفرمیشن ہمارے ڈیٹا بیس میں جانے والی ہے ہمارے ڈیٹا بیس میں جانے والی ہے ہمارے یوزر فارم سے وہ صحیح اور ایکیریٹ ہے تو یہ اس کا بینفیٹ ہے کہ جو ہمارے پاس ڈیٹا سیو ہو رہا ہمارے ڈیٹا بیس میں وہ صحیح ہے اور ایکیریٹ بھی ہے اگر مان لیجے ہمارا ڈیٹا گلت ڈالا ہوا ہے یا انکمپلیٹ ڈالا ہوا ہے تو سوفیر ڈیولپر کو بیکنگ پر جا کر اس کو کریکٹ کرنا پڑے گا جس کے لئے جس کے لئے کافی ٹیم جو ہے وہ بیسٹ ہوتا ہے I hope کہ آپ کو یہ چیز سمجھ میں آگے ہوگی کی کیوں user form validation ہے اس کو ہم کو user form پہ implement کرنا چاہیے so that کہ آج ہماری coding پہ تھوڑا time لگ سکتا ہے but آنے والا جو time ہوگا اس کو ہم save کر سکتے ہیں تو چلیے start کرتے ہیں اس کی coding سکتے ہیں وہ جو coding start ہوگی وہ ہماری implement ہوگی یہاں پہ اس button پہ یہاں پہ ہمیں comment ڈال دیتے ہیں کہ جو user form کی validation coding ہے وہ یہاں سے یہاں تک start ہو رہی ہے ٹھیکہ اور cai موسیقی موسیقی یہ جو اتنی اس ریکوڈنگ ہوئی ہے یہ صرف ٹیکسٹ باکس بان کے لئے ہوئی ہے ہم ایسا کریں گے کہ اس کو چیک کر کے دیکھ لیتے ہیں کہ یہ کوڈنگ ہوئی ہے کہ وہ ٹھیک ہوئی ہے یا نہیں پھر اس کے بعد ہم کافی پیس کا پاسیزر سٹارٹ کر سکتے ہیں موسیقی ایسا کریں گے موسیقی 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 یہ جو پروگرامنگ کی جا رہی ہے وہ ایک پروگرامنگ ہماری ہو رہی ہے ڈیٹ پیکر کے لئے اگر آپ نے میری یہ سائن اپ والی ویڈیو نہیں دیکھئے تو میں آپ کو ریکرست کرتا ہوں کہ پہلے آپ سائن اپ والی ویڈیو ایک بار جا کر کے چیک کر لیں اس کے گو تھرہو کر لیں اور آپ کو یہ جو ویڈیو ہے جو پروگرامنگ کی جو ہے وہ سمجھ میں آ جائے گی موسیقی 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 ہی پروگرامنگ جو ہے ہماری ہی بٹن سے اوپر آنے چاہیے ایک ڈیٹ پکر کے بعد میں جو ہم کو سیلیکٹ کرنا ہے وہاں ہے جنٹر سیلیکشن ایہوپ آپ کو سمجھ میں آ رہا تھا کہ سب سے پہلے جو ہے وہ ٹیکسٹ باکس ون جو ہے فرس میں فیل کیا جائے گا پھر last name فیل کیا جائے گا پھر date of birth سیلیکٹ کی جائے گی پھر اس کے بعد gender سیلیکٹ کیا جائے گا اور اس کے بعد جو ہے پاسور فیل کیا جائے گا پھر اس کے بعد پاسورڈ کنفرم کیا جائے گا اب وہ پروگرامنگ جس میں ہم کو یہ کوڈنگ کرنی ہے کہ جو ہمارا پاسورڈ ہے جو ہمارا کنفرم پاسورڈ ہے وہ پاسورڈ سے میچ کرتا ہے یا نہیں تو اس کے لئے ہم یہ پروگرام یہ کوڈنگ جو ہے وہ کو پروگرامنگ چند پاسورڈiz ہے جو ہے پھر اس لئے خاندار چند پاسورڈ اس کے بعد چند پاسورڈ چند پاسورڈ مجھے مجھے تیکسٹ باکس پور کنفرم پاسورڈ تیکسٹ باکس تری جو کہ ہمارا پاسورڈ اگر یہ is not equal to جس کا مطلب ہوتا ہے not equal to تو ہم کو ایک میسیج باکس دے دے کہ پاسورڈ did not match اگر یہ تیکسٹ باکس پور is equal to تیکسٹ باکس تری تو exit پاسورڈ چلی اگر اگلا دکھتے کہ اگلا تیکس باکس کونستا ہے identific تکسٹ باکس 6 7 2 2 3 ٹ 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 ٩ ٦ ٹ یہ اپیانا جائے فیلمن ادرس یہ پاییو یہ confirm your mobile number اب ہم کو سیم پروگرامنگ یہاں سے copy paste کرنی ہے اور یہاں پہ ڈالنا ہے ہم کو text props 7 and then 6 اگر confirm mobile number confirm mobile number is not equal to mobile number تو then message box mobile number did not match اگر تو وہ match کرتے ہیں then exit subprocedure đâu تو worthy もう تو موسیقی 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 موسیقی